اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واقعہ کربلا سے متعلق ایک اور تفصیل جو عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ واقعی کربلا کا میدان جو ہے وہاں پر کچھ نہیں اکتا تھا وہ کچھ سہرا تھا اصل میں اگر آپ اس جگہ کو جغرافیہی طور پر دیکھیں تو کربلا میں آپ کو ماس کے جنگل بھی ملیں گے اور مختلف اور چیزیں بھی ملیں گی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ریگستان نہیں تھا یہ میدان دریائے فرات یا اس سے نکلنے والی نہر کا کنانہ تھا اور امام تبری کی روایت میں ہے کہ اصحاب امام حسین کو تجربہ ہوا تھا کہ ذرا سا کھودنے پر پانی نکل آیا یہ اس سے متعلق بھی ہم ایک روایت دیکھتے ہیں شیعہ کتاب الفتوح کے پیج نائنٹی ون پر کہ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ امام حسین اور ان کی اولاد و اصحاب اصحاب نے پانی پینے کے لیے کوئیں کھود رکھیں اور میدان میں مختلف جگہوں پر اپنے ڈھنڈے گاڑ رکھیں خبردار جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو انہیں مزید خدائی سے روک دینا اور انہیں اتنا تنگ کرنا کہ وہ فرات کا ایک قطرہ بھی نہ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر شیعہ کتب کے مطابق کوئیں بھی کھودے گئے اور پانی بھی لیا گیا اچھا اب ساتھ ساتھ ہمیں حضرت علی ازغر اور ان کی پیاس کا بھی یہ قصہ سنایا جاتا ہے اور ایک اور قصہ بھی علی ازغر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آتا ہے کہ امام حسین نے یزیدیوں کے سامنے لے جا کر پانی مانگا کیے پانی مانگنے کا ایک قصہ ایک عجیب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کم سن علی ازغر کو امام حسین اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے لے جائے اور پانی مانگے تو یہ امام حسین کے مقام سے بہت نیچے کی بات معلوم ہوتی ہے واقعہ پڑھنے سے اتنا فرضی معلوم ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ واقعہ کدھر آتا ہے ایک کتاب ہے خاک کربلا جس میں بغیر کسی حوالے کی یہ واقعہ درجے اور بلا تحقیق اور غور و غوظ کے عوام الناس میں یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ واقعہ امام حسین بیان کیا جا رہا ہے امام حسین کی ایک شان ہے ایک عظیمت ہے ایسے واقعات بیان کیا جاتے ہیں جن کو سن کے صاف لگتا ہے کہ یہ امام حسین کی شایعہ نشان واقعہ نہیں ہو سکتا اسی طرح بی بی سغرا کو جن کا نام فاطمہ ہے ان کا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین انہیں مدینے میں چھوڑ کر آگے گئے اور پھر وہ گھوڑے کے پاؤں سے چمر جاتی ہیں اور آنے جانے والوں کو اندوہناک پیغامات دیتی ہیں یہ سب بھی افسانیں معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ یعنی سغرا میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی اور دیگر مستورات متحرات کے ساتھ یہ بھی قائد ہوئی تھی اور الکامل میں ابن عصیر نے یہ لکھا ہے کہ ثم ادخلن ادخلن نساء الحسین اور جب امام حسین کے خاندان کی عورتیں اندر لائے گئیں تو امام حسین کا سر مبارک ان کے سامنے رکھا گیا تو سیدہ فاطمہ سغرا اور سیدہ سکینہ آگے بڑھنے لگیں تاکہ سر مبارک کو دیکھ سکے تو الکامل ابن عصیر جلد نمبر چار صفحہ نمبر فائی اور اسی طرح کربلا کے میدان میں امام قاسم کی شادی کا قصہ یہ بھی باطل قصہ ہے یہ گھڑنٹو قصے ہیں جسے ملہ حسین کاشفی نے سب سے پہلے رودت و شہدہ میں بیان کیا اور خود شیعہ اکابرین نے بھی اس واقعے کو غلط قرار دے کر رت کر دیا گیا ہے تو اس طرح کی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جسے کربلا سے جوڑی جاتی ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی آپ کو سند نہیں معلوم ہوتی کوئی اس کے پیچھے ڈیٹیلز نہیں ہیں بس ایک کتاب میں آگئی اور چونکہ اتنی زیادہ تعداد میں پھر ذاکرین اسے بیان کرتے ہیں کہ ہر پلیٹ فارم سے آپ کو واقعات سننے میں ملتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی شاید ایسا ہی گھڑا ہوگا اس سے متعلق اور بہت سارے واقعات ہیں اب دیکھیں نا امام احمد رضا خان بریری رحمت اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا یہ حضرت قاسم کی شادی کا کے میدان کربلا میں ہوئی جس کی بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ اہل سنت کے نزدیک آیا یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہندی یہ سب سوائے اختراء اخترائی کے کوئی چیز نہیں یہ سب بنائیوی باتیں ہیں اچھا اسی طرح علامہ محمد علی نقشبندی لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں منگھڑت اور اہلِ بیت پر بہتان عظیم ہیں امام حسین کی دو صحابزادیاں تھیں اور واقعہ کربلا سے پہلے دونوں کی شادی ہوچ تھی میزان الکتب پیج نمبر 246 اس طرح کے واقعات اور بھی بہت سارے کتابوں میں آ چکے ہیں مثال کے طور پر مستورات متحرات کے بے پردہ ہونے کی حولناک کہانیاں خیمیں جلائے جانے کا ذکر امام حسین کے زخموں کا ذکر شہداء کی تعداد کا بہتر ہونا یہ بھی غیر تحقیقی ہے عند تحقیق یہ تعداد 149 تک ہے اور بعض نے زیادہ بھی بتائی ہے اور شہداء کی لاشوں کا روندہ جانا مسئلہ کیا جانا وغیرہ یہ سب کی سب غیر متبر کانیاں معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کی تحقیق میں اگر آپ جائیں تو آپ سند تلاش کرتے رہ جائیں گے ملے گی نہیں اسی طرح کچھ اور باتیں بھی لیکن اگلی دفعہ انشاء اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ